تم نے بال کیسے بنایا ہوئے ہیں؟ لیکن نے کہا میسی بال ایسے بناتا ہے اب مجھے کہا پتا میسی کیا میں نے کہا میسی فرگوسن وہ ٹریکٹر ہے تو میں نے کہا میسی کون ہے؟ کہا میسی کو نہیں جانتا میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا وہ بہت بہت فکولر ہے وہ ایسے بال بناتا ہے میں ایسے بناتا ہوں تو انسان تو بنوگے جو تم قرآن پر ہوگے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور اپنے نبی پر پر ہوگے میرا نبی کیا کہتا ہے کیونکہ انسان بلائنڈ پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں زندگی کیسے گزارنی ہے جانور پرندے درخت چونٹی تک سب کو پتہ ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے انڈے سے نکلتے ہی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا قوم کیا ہے مجھے کیسے کرنا ہے انسان پیدا ہو جاتا ہے اور بڑا ہوتے ہوتے پوری زندگی گزار لیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا قوم کیا ہے تو اس لئے نبی کی زندگی تو یہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے کوئی نہ کوئی میں ایک دفعہ کراچی میں ایک دوست کے ہاں تھا تو اس کا چھوٹا بچہ ہے تو اس کی بال یہاں سے مڑے ہوئے یہاں سے صرف اوپر ایک شتر مرک کی طرح اتنے سے بال تھے میں نے کہا یہ تم نے بال کیسے بنایا ہے لیکن نگا میسی بال ایسے بناتا ہے اب مجھے کہ پتہ میسی کی ہے میں نے کہا میسی غربوسہ وہ ٹرکٹر ہے تو میں نے کہا میسی کون ہے کاب میسی کو نہیں جانتے میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا وہ بہت بڑا فوکبولر ہے وہ ایسے بال بناتا ہے میں ایسے بناتا ہوں تو انسان کو آئیڈیل بنانا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ عصفتن حسنہ پھر میرے نبی کو آئیڈیل بنا تو میں یہاں سے پکڑے گا اور دنیا کی مصیبتوں سے نکالے گا اور اللہ کی جنت انہیں پہنچا دیکھ باقی سب بقواس باقی سب دھوکہ افراد ہے تو اسے انہیں کہ ربنا آخرنا یا اللہ تھوڑی سی اینا عجل قریب تھوڑی سی محلت دے دے دوبارہ اسلام آباد بھیج دے نجد دعویٰ تک تیری بات مانیں گے انہیں تبعے اور رسول اور رسولوں کی پیروی کریں گے تو اللہ کا جواب آئے گا اَوَلَمْ تَكُونِ وَأَقْسَنْتُمْ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَادِ تم تو پہلے بڑے دعوے کر دے تھے دیکھی جائے گی جو ہوگا تم بڑے دعوے کر دے اب اور ہمارے میرا علاقہ چونکہ وہ سرائی کی بیٹ ہے ملتان کا اور دیہاتی میں ہو لیں تو وہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں آپ پہ دیکھی ویسی آپ پہ دیکھی ویسی یہ ہمارے لہنج میں آپ پہ دیکھی ویسی تو اَوَلَمْ تَكُونُ وَأَقْسَنْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَادِ تم کہتے ہیں ہمیں کوئی ہلا دے سکتے ہیں ہمارا یہاں ہو سکہ چلتا ہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكَنِ الَّذِينَ ظَلَمْهُ أَنفُسَهُمْ اور تو انہیں اپنے سے پہلے ظالموں کے انجام بھی دیکھے اور ان کے شہر بھی دیکھے ہمارے تو اپنے میں تاریخ کا بڑا پاگل سشوکین ہوں تو اللہ نے مجھے جہاں جہاں پھر آیا میں وہاں تاریخی مقام آٹھوننے کے لیے پہنچ جاتا تھا یہ جاؤ جاؤ دیکھو ہڑپا دیکھو وہاں جو دارو دیکھو ٹیکسلا دیکھو جاؤ وہاں کی تہذیبیں دیکھو لاہور کا شاہی قلہ دیکھو یہ سب پہ آباد ہو کر تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حضرت صدارا بڑا رہ گیا سب یہی تھا ٹسارا جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے ٹکہ ہرس و حوث کے پرانی اردو ہے نظیر اکوار آبادی کی ٹکہ ہرس و حوث کو چھوڑ بھی ٹکہ مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر دیر مطدیس و دیس پھر امارا کیوں میں ایسے ہی پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے پیسے کے پیشے کزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کزاک ڈاکو اور اجل موت اسی اسرائیل ہے کہ اسرائیل تو دن رات قبل بجا کے آ رہا ہے کہ لے جاروں روکے دکھاؤ لے جاروں روکے دکھاؤ لے جاروں روکے دکھاؤ کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلہ سربارا کیا گیموں چاول موٹ مٹر کیا آگ دما اور انگارا یہ اُس زمانے کی پیمانے تھے اس کو سبٹھار پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجا یہ دنیا مٹنے کے لئے گلی ہے اذا السماء انشکت واظنت لربها وحقت واذا الارض مدت وقلق ما فيها وتخلت واظنت لربها وحقت اذا الشمس کوفرت واذا النجوم انکتر واذا الجبال سجرت واذا الاعشار اطلت واذا الوحوش خشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا المغود تسئلت بأی ذنب قتلت واذا الصعف نشرت واذا السماء قشرت واذا الجعین سلرت واذا الجنة ازلفت علما نفس ما احضرت اذا السماء مفترت واذا القراكب انتثرت واذا الجبال سجرت واذا البحار سجرت علما نفس ما قدمت واخرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرت الارض افقالها وقال الانسان ما لها یہ تو میرا رب کا قرآن ایسے دقا ایسے وہ ناقوس وہ جو پہلے بجایا جاتا تھا وہ قرآن پکار پکار کے بتا رہا ہے مٹ جانے کا گھر ہے مٹ جانے کا گھر ہے مٹ جانے کا گھر ہے تو اللہ اللہ کہے گا تمہیں تو پتا تھا کہ یہ ساتھ ہی ٹیکسلہ ہے جا کے دیکھتے پانچ ہزار سال پرانی تحضی کبھی ٹیکسلہ جا کے دیکھتے کبھی جا کے مہنجودہ ہو جاتے کبھی تم ہڑپا جاتے میں تو یونان گیا تو تھوڑ تاریخ مجھے معلوم ہے کہ جو میرے ساتھی ہوتے تھے ان کو میں سارا جب پتلاتا تھا تو احرام پرشان ہے سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کیا دنیا ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے بڑے نامیوں کے نشان کیسے کیسے بڑے نام ورب نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اولم تکون اقسنتم من قبل مالکم من سوال تم تو کہتے تھے ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا وَسَقَنتُمْ فِي مَسَاقِنِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ انفُسَهُمْ تم نے ظالموں کو انجام بھی دیکھا ان کے شہر بھی دیکھے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور تم پر کھل کے یہ بات سامنے آگئی کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جَعْلَ مِنْهُمُ الْقِلَدَ لَغَلْخَنَازِيرَ کسی کو بندر بنا دیا کسی کو خنزیر بنا دیا کسی پہ آگ برسائی کسی کو پانیوں نہ ٹبویا کسی پہ پتھر برسائی تو تو ہمیں ٹبھا پڑھا ہے وَغَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَانِ وَتُمْهِ سَمْجھا سَمْجھا کے میں نے بتایا قَوَقَدْ مَكَرُوا مَقْرَهُمْ وہ اپنے مستیوں میں مست رہے وَعِنْدَ اللَّهِ مَقْرَهُمْ اور اللہ ان کی مستیوں کو دیکھتا رہا اور ان کے سازشوں کو دیکھتا رہا وَإِنْكَانَ مَقْرَهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ وہ ایسے سازشی لوگ تھے کہ پہاڑوں کو ہٹا دیتے اپنی یگس ملکوں کو برباد کر دیتے صرف اپنی ذات کی خاطر لیکن اللہ تعالیٰ نے کی پکڑوں کے اوپر تھی اور موت میں انہیں جھٹکا دیکھے مٹی میں مٹی بنا دیا اور کسی کو یاد بھی نہ رہا دنیا کا سب سے بڑا فاتح جنگیز خان اس کی قبر کسی کو معلوم نہیں کہاں ہے اس کے بعد سب سے بڑا فاتح سکندر یونانی اس کی قبر کہاں ہے کسی کو آج معلوم نہیں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو نٹھا دیتا ہے پھر اللہ دوبارہ لائے فَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْتِهِ رُسُلَهِ پھر یاد رکھنا میں نے جو تم اپنے نبیوں سے وعدے کیے ہیں اللہ کبھی ان وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا لیکن ایک دن کا انتظار ہے کون یون تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضُ یہ نئی زمین بچھائی جائے گے وَسْسَمَاوَاتُ اور نئے آسمان بچھائی جائیں گے اُٹھائی جائیں گے وَبَرَضُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور اس دن تم سب اللہ کے سامنے ننگی کھڑے ہوگے مرد بھی اور دن بھی وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِن مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْفَاتَ آج اللہ کہے گا وَمْزَوْ لِلْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمَونَ یہاں تو تم چھوٹ گئے ہیں لگے گا آج مجرم آجاؤ اور تم دیکھو گئے کہ ان کے بیڑیاں پڑی ہوں گی اور گردن میں توق ہوں گے اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی اِذِن اَغْلَا لُفِي آنَا قِعِمْ وَسَّلَاصِلِ جب ان کے یہاں توق روہے کے اور ٹھنڈا لوہا نہیں تبتہ ہوا لوہا تبتہ ہوا لوہا وہ ان کی قدروں میں ہوگا سرابیلہم من قطران ان کے کرتے آگ کے ہوں گے آگ کی تاروں سے بنے ہوئے جنت والوں کے کرتے نور کی تاروں سے بنے ہوں گے تو وہ سو جوڑے نہیں پہنے گے تو اس کا وزن نہیں ہوگا یہ آگ کے کرتے ہوں گے جو پہنے ہوں گے وَدَقْشَا وُجُوْحَمْ نَا اور ان کے چہروں پہ آگ چھائی ہوئی ہوگی جسے عورت نقاب ہوتی ہے ایسے ان پر آگ کا نقاب ہوگی لِيَجْزِيَ اللَّذِينَ ظَلَمْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا قَسَبَتْ اِنَّ اللَّهَ صَحِحِ الْحِسَابِ تاکہ اللہ ہر ایک کا کیا اس کو دے دے محشر جب قائم ہوگا تو سب سے پہلے قاتل اور مقتول کا فیصلہ ہوگا عدالت ہوگی مقتول اس کا خون جہاں اس کو زخم لگاؤگا وہاں سے اس خون بے رہا ہوگا اور اس نے قاتل کو یہاں سے پکڑا ہوگا یہاں سے گربان کو پکڑا ہوگا گربان سمرہا جی وہ تو ننگا ہوگا یعنی یہاں سے اس کو پکڑا ہوا ہوگا اور یوں چھٹکا لے کر رہے گا یا اللہ سَلْهُ دِنْهُمْ بِمَا قَطَدَنِيَ یا اللہ اسے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں قتل کیا فرم؟ تو وہ ای لچر اوزر بتائے گا تو اللہ فرمائے گا اسے آگ میں ڈال دو سب سے پہلے قاتل اور مقتول کی عدالت لکنے والی ہے کفر اور اسلام کی عدالت نہیں لگے گی سب سے پہلے قاتل اور مقتول کی عدالت لگے گی جتنے مظلوم قتل ہو رہے ہیں یہ سب اللہ کے فضل سے امام حسین علیہ السلام کے جھنٹے کے نیچے ہوں گئے اور جتنے ظالم قاتل بن رہے ہیں یا قتل کروا رہے ہیں یا قتل کے فیصلے مشورے کر رہے ہیں یہ سب یزید کے جھنٹے کے نیچے ہوں گئے ان کو یزید کا جھنٹہ مبارک ہو اور مظلوم قتل ہونے والا وہ حسین کا جھنٹہ مبارک ہو اب فیصلہ تم کر لو کہ کامیاب کون ہے امام حسین جگہار کے بھی کامیاب ہیں اور شمت لعین اور ابن زیاد جنگ جیت کے بھی مقدود ہیں برباد ہیں یہ چونکہ امتحان کی دنیا ہے میرے نبی نے فرمایا جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تو تمہارے غم ہلکے ہو جائیں گے تو کربلا کے میدان میں میرے نبی کی اٹھارا اٹھارا آپ کی اولاد کے دو جوان پتل کیے گئے اور حسین تو نواز سے تھے براہ راست آگے پھر علی کی اولاد اور حضرت عقیل کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کی اولاد یہ سارے کوئی اٹھارا شاہ سواز شہید ہوئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا دس محرم کو لیٹی ہوئی تھیں اثر کے قریب تو خواب میں دیکھا اللہ کے نبی سر پہ پگڑی نہیں بال بکھرے ہوئے ان میں مٹی پڑی ہوئی داڑی میں مٹی پڑی ہوئی چہرہ زردہ تو انہیں کہا بے ابی انتا وہ امی میرے مہمان قربان یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا حال ہوا تو فرمایا حضرت عمد علیہ حسین ام سلمہ حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اسی وقت دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے اور زمین پہ خون پڑا ہے اس کو آپ ایسے لب کے ساتھ لے اس بوتل میں ڈال رہے ہیں تو انہیں پوچھے یا رسول اللہ یہ کیا ہے اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں فرمایا یہ اس بوتل میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے اور جو پڑا ہوئا وہ بھی اس میں ڈال رہا ہوں قیامت کے دن ان کا وکیل میں بنوں گا اور عدالت قاضی اللہ ہوگا وکیل محمد ہر مظلوم کا وکیل محمد مصطفیٰ ہوگا لگ بتا جائے گا آج توڑا آج تو چھپ جاؤ جہاں چھپنا ہے اس دن میں پردے چاک کر دوں گا نقاب اٹھا دوں گا خلکل ان يوم الفصل كان میکاتا يوم ينفق في السور فتاتون افواجا فتحت السماء فكانت ابوابا وصیرت الجبال فكانت سرابا ان جہنم كانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمین وغساقا جزاء مفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا قِذَّابَا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ كِتَابَا فَذُوْقُوا فَلَنَّ زِيدُكُمْ إِلَّا عَذَابَا اب کاشا قرآن پرد کاشا قرآن پرد کاشا قرآن پرد